جب بھی طلب آکھ آتا ہے تو آفیہ کی یاد آتی ہے اس کا خواب یاد آتا ہے جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی حالت خراب سے خرابتر ہو رہی ہے دنیا فورورڈ جا رہی ہے اور ہم ریورس گیر میں جا رہے ہیں تو آفیہ کا وہ نظام تعلیم یاد آتا ہے آفیہ کا وہ جذبہ اور وہ خواب یاد آتا ہے مگر افسوس افسوس کہ جب کوئی صدق دل سے جذبہ رکھتا ہے کہ قوم میں تبدیلی آئے تو اس کو قید کر دیا جاتا ہے بند کر دیا جاتا ہے ہمیں امید ہے کہ تبدیلی کنارہ لگانے والے عمران خان صاحب اپنا وعدہ پورا کریں گے اور اس تبدیلی میں آفیہ کو واپس لا کر حقیقی تبدیلی ملک میں لا کر دکھائیں گے اس نظام تعلیم کو تعلیم کی بات کرتے ہیں اب سے سترہ سال پہلے آفیہ نے کہا تھا کہ تعلیمی نظام ملک کا بدلہ جائے گا تو ملک ترقی پذیر ہوگا ایکنومکلی بھی سوشلی بھی کرپشن خود ہی ختم ہو جائے گی ہر چیز اس وقت جو ہائے ہائے رو رہے ہیں اپنی کمزوری کا ہم ہر چیز میں ہر بھلائی میں ساتھ ہیں ہم عمران خان سے اپیل کرتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ عمران خان صاحب کو وہ عزت اور غیرت عطا کرے وہ تیمور کی غیرت عطا کرے کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے آواز اٹھائیں وہ کھڑے ہو کے یہ کہیں کہ ہاں آپ یا میری بیٹی ہے میں لے کے آؤں میں کیسا خان میں کیسا پاکستان کا صدر میں کیسا پرائم منسٹر میں کیسا وزیر عظم کہ بیٹی میری وہاں پہ سسکیاں اٹھائے اور میں یہاں پہ آرام سے نرم مستر پہ سو جاؤ یہ الفاظ اصل میں خود عمران خان صاحب کے ہیں جو انہوں نے مجھ سے کہتے کہ گھر میں بیٹھے رہنے سے آفیا واپس نہیں آئے گی تو میں نکلنا پڑے گا میں کیا کروں میں وزیر عظم ہوتا تو میں آفیا کو لا کے دکھاتا آج اللہ تعالیٰ نے انہیں وزیر عظم بنا دیا ہے آفیا کو بھی لا کر دکھا دیں یہ میری اپیل ہے ان سے انہوں نے بہت دل سے بہت جذبے سے کہا تھا آج جو بھی عذر ہے پلیز خدارہ کمزوری کا عذر نہیں دیں ہم کمزور نہیں یہ پوری قوم آپ کے ساتھ ہے یہ پورے نوجوان آپ کے ساتھ ہیں آپ آفیا کو لائیں تو سے آپ آپ زبان پر تو لے کر آئیں وہ نام جس نام کے بل پر آج آپ وزارت عظمہ پر بیٹھے ہیں میرے سکیہ واوائدہ خدارہ پلیز پورا کر دیجئے میں آپ سب سے میں آپ سب کی ایک دفعہ پھر میں آپ سب کا بہت بہت شکریادہ کرتی ہوں میں آپ سب کی ایک دفعہ پھر 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 میں آپ سب کی ایک دفعہ